بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی ڈیر فرینڈز ویلکم اگن تو مائی یوٹیوب چینل نالیج ڈسٹریبیوٹر دوستو یہ ہمارے پاس یونر نمبر سکس ڈائریکٹ انڈ انورس ورییشن کا ہے اس کے ایکسرسائز نمبر ون سالو کر چکے ہیں اور ابھی ہم سالو کریں گے ایکسرسائز نمبر ٹو کو دوستو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سپیڈ کا فرمولہ دیکھ لینا ہے سپیڈ برابر ایڈیسٹنس بائی ٹائم یہ آگے ہمارے پ جب ہم میٹر پر سیکنڈ کو کنورٹ کرتے ہیں کلومیٹر پر آور میں تو ہم اسے ملٹیپلائی کرتے ہیں چھتیس سو بٹا ہزار کے ساتھ ٹھیک ہو گیا جب میٹر پر سیکنڈ کو یعنی چھوٹی ایکائی کو بڑی ایکائی میں تبدیل کرتے ہیں تو اسے ہم ضرب دیں گے چھتیس سو بٹا ہزار کے ساتھ اور جب ہم بڑی ایکائی کو چھوٹی ایکائی کے ساتھ تبدیل کریں گے تو ہم پھر ملٹیپلائی کریں گے ہزار بٹا چھتیس سو کے ساتھ تو دوستو اس بات کی سمجھ آگئے ہوگی اب ہم ایکسرسائیس سکس پائنٹو سالو کرتے ہیں یہ کہتا ہے کہ ایک مشین کین فیل تین سو بوٹلز ان فور آورز ہاو مچ ٹائم ویل بی ریکوائیڈ فار سیکس سچا موشینز تو فیل ناؤ ہزار بوٹلز سو دوستو اس قیسن کا سلوشن دیکھیں کہ ناؤ ہزار بوٹلز ضرب چار بٹا تین سو تو یہ دو زیرو ان دو زیرو کے ساتھ کینسل تین کم تین اور یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا تین تین ناؤ اور زیرو اور چار زیرو زیرو اور چار تین بارہ تو یہ ایک سو بیس آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس ایک سو بیس آورز آ جائیں گے ٹائم فار سیکس مشین تو فیل ناؤ ہزار بوٹلز تو ہمارے پاس جو چھے مشین ہوں گے تو وہ ایک سو بیس تقسیم چھے ٹھیک ہو گیا تو یہ چھے دونے بارہ زیرو تو اس کے لیے بیس آورز ضرورت ہوں گی ٹھیک ہو گیا آپ دیکھیں چار مشین ہے اور تین سو بوٹلز کیا کرتے ہیں فیل کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس تین سو بوٹلز آئین چار آورز چار آورز میں ٹھیک ہے تو ناؤ سو بوٹلز کتنے آورز میں تو پہلے ہم یہ معلوم کریں گے کہ یہ جو چار آورز میں کتنے بوٹلز کیا کرتے ہیں ایک مشین فیل کرتا ہے تو ایک مشین جو ہے وہ چار آورز میں تین سو بوٹل فیل کرتا ہے تو ایک مشین اس کے لیے ہم نے یہ معلوم کر لیا کہ ایک مشین ایک سو بیس آورز میں ناؤ سو بوٹل فیل کرے گا اب ہم نے پھر یہ معلوم کیا کہ اگر مشین ایک کی بجائے چھے ہو جائیں پھر کتنے گھنٹے لگیں گے کہ ایک بجائے اگر چھے ہو جائیں تو پھر ہمارے پاس بیس گھنٹے درکار ہوں گے اگلے سوال ہے ایک ٹیوب بیل ہے وہ سو لیٹر پر منٹ نکالتا ہے تو وہ ایک آور میں کتنا وارٹر نکالے گا تو یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں دوستو یہاں پہ ایک منٹ جو برابر ہوتا ہے وہ ساٹھ ایک منٹ میں وہ ایک سو لیٹر ٹھیک ہے نکالتا ہے تو ساٹھ منٹ میں کنے نکالے گا تو ساٹھ کو سو لیٹر کے ساتھ ضرب دیں تو یہ چھے ہزار لیٹر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو چھے ہزار لیٹر اس کا کیا آ جائے گا آنسر آ جائے گا نیکسٹ قویسٹن دیکھیں ایک جیٹ فائٹر ہے وہ فلائنگ کرتا ہے پانچ سو چورانوے میٹر پر سیکنڈ شو اٹس سپیڈ ان کلومیٹر پر آور تو دیکھیں پانچ سو چورانوے میٹر پر سیکنڈ ہے اگر ہم اسے کلومیٹر پر آور میں تبدیل کرتے ہیں مطلب چھوٹی اکائی سے بڑی اکائی میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ادھر بڑا ہنسہ اوپر لکھیں گے اور چھوٹا ہنسہ نیچے لکھیں گے تو ادھر آپ دیکھیں پانچ سو چورانوے کو ضرب دیں گے چھتیس سو بٹا ہزار کے ساتھ ٹھیک ہو گیا دو ہنسے ان دو ہنسوں کے ساتھ کینسل ہو جائیں گے اور پھر مزید پانچ دونے دس اور بلکہ یہاں پہ پانچ آ جائے گا دو پانچ دس اور اٹھارہ دونے چھتیس پھر پانچ اکم پانچ اور پانچ اکم پانچ اور اٹھارہ پانچ نوے اور چار بچ جائے گا اشارہ چالیس ہو جائے گا آٹھ پانچ چالیس ایک سو اٹھارہ اشارہ اٹھ اور ایک سو اٹھارہ اشارہ اٹھ کو اٹھارہ سے ملٹیپلائی کریں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا تقریبا تقریبا دو ہزار ایک سو اٹھتیس اشارہ چار دو ہزار ایک سو اٹھتیس اشارہ چار کلومیٹر پار آور ٹھیک ہو گیا ہے تو یہ دوستو ہمارے پاس اس کا انسر آ جائے گا اگلا قویسن دوستو دیکھیں تو اس کا بھی آپ نے وہی طریقہ کرنا ہے کہ تینزو چالیس ضرب چھتیس سو بٹا ہزار کر لینا ہے قویسن نمبر فائو دیکھیں اپلیٹ ٹرین ٹریول اٹھ سپیڈ آف چار سو پچاس کلومیٹر پار آور کنورڈ دیس سپیڈ انٹو میٹر پار سیکنڈ تو یہ دیکھیں چار سو پچاس کلومیٹر پار آور اسے ہم جب چھوٹی ایکائی میں تبدیل کریں گے تو اوپر چھوٹا ہنسہ آ جائے گا اور نیچے بڑا ہنسہ تو چھار سو پچاس ضرب ہزار بٹا چھتیس سو دو زیرو دو زیرو کے ساتھ کینسل اب آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اٹھارہ دونے چھتیس ہو جائے گا اور پانچ دونے دس ہو جائے گا اس کی علاوہ نو دونے اٹھارہ ہو جائے گا اور دو دونے چار دو دونے چار ایک دس پانچ دونے دس ہو جائے گا پھر مزید اس کی کٹنگ کریں تو یہ نوے کم نو ہو جائے گا نو دونے اٹھارہ چار پینٹالیس اور نو پچاس پینٹالیس اور پچیس اور پانچ کو ضرب دیں تو پانچ پانچ پچیس دو حاصل پانچ دونے دس اور دو بارہ ایک سو پچیس کلومیٹر ایک سو پچیس میٹر پار سیکنڈ ایک سو پچیس میٹر پار سیکنڈ ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کا کیا آ جائے گا آنسر آ جائے گا نیکسٹ دیکھیں تو کلومیٹر میں آپ نے پچاس میٹر پار سیکنڈ کو ضرب دے دینا ہے چھتیس سو بٹا ہزار کے ساتھ تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا کوئیسن نمبر سیون کہتا ہے کہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر پار آور شو دی سپیڈ ان میٹر پار سیکنڈ تو ایک سو ساٹھ کلومیٹر پار آور کو اگر آپ میٹر پار سیکنڈ میں تبدیل کریں تو ایک سو ساٹھ لکھ لیں ایک سو ساٹھ ضرب ہزار بٹا چھتیس سو کر لیں آپ کے پاس آنسر آ جائے گا نیکسٹ رہیں اچیتہ رانز ایڈ نائنٹی کلومیٹر پار آور فار فیفٹی سیکنڈ ہاؤ مائی ڈسٹنس ویل اٹھ کور ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ ہم نے معلوم کرنا ہے کہ سپیڈ جو ہے وی وہ برابر ہے نائنٹی کلومیٹر پار آور ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس وی جو ہے وہ آ جائے گا جب ہم میٹر پار سیکنڈ میں اسے تبدیل کریں گے تو ہزار بٹا چھتیس سو کے ساتھ اسے ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس جو بھی لاسٹی آ جائے گی وہ پچیس میٹر پار سیکنڈ آ جائے گی اب ہمارے پاس ٹائم انہوں نے دیا ہوا ہے ٹائم ہمارے پاس کتنا ہے پچاس سیکنڈ ہے ٹھیک ہے ٹائم پچاس سیکنڈ ڈسٹنس کیا کرنا ہے معلوم کرنا ہے تو یہ اس کا فرمولہ جو ہے وہ ہمارے پاس برابر ہے وی برابر ہے ایس بٹا ٹی یعنی ڈسٹنس بائی ٹائم تو اب ہمارے پاس جو ڈسٹنس بائی ٹائم ہے اس کے بعد ایس ہم نے معلوم کرنا ہے وی زربٹی آ جائے گا ایس برابر ہے وی کی قیمت ہمارے پاس پچیس ہیں اور ٹی کی قیمت ہمارے پاس پچاس ہے تو دوستو اس کا جو آنسر ہوگا وہ ہمارے پاس ڈسٹنس برابر ہوگا بارہ سو پچاس میٹر یہ جو ڈسٹنس ہے اس یہ ہمارے پاس آ جائے گا بارہ سو پچاس میٹر تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اس سارے ایکسرسائز کی سمجھ آ گئی ہوگی نیکسٹ ہمارے پاس ریویو ایکسرسائز ہے چوز دی کریکٹ آنسر اے ریشو بی برابر ہے تین ریشو چھے انڈ بی ریشو سی برابر ہے ناؤ ریشو بارہ دین اے ریشو بی ریشو سی ویل بی تو اے ریشو بی ریشو سی ہمارے پاس کس کے برابر ہوگا سو دوستو اس پہلے کو ہم نے کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ اے ریشو بی برابر ہے تین ریشو سکس کے اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ بی ریشو سی بی ریشو سی ہمارے پاس برابر ہے ناؤ ریشو بارہ کے تو اے ریشو بی ریشو سی ہمارے پاس کس کے برابر ہوگا اے ریشو بی ریشو سی تو اے ریشو بی ہمارے پاس تین ریشو چھے کے برابر ہے بی ریشو سی ہمارے پاس ناؤ ریشو بارہ کے برابر ہوگا تو ہم نے پیچھے پڑا کہ اس کو اس کے ساتھ ضرب دینا ہے اس کو اس کے ساتھ ضرب دینا ہے اس کو اس کے ساتھ تو نو تین ستائیس آ جائے گا ریشیو نو چھے چوان آ جائے گا ریشیو بارہ چھے بہتر آ جائے گا تو ستائیس چوان اور بہتر یہاں پہ دیکھیں ستائیس چوان اور بہتر یہ آپشان بی ہمارے پاس کریکٹ ہے ستائیس ریشیو چوان can also be written as ستائیس اور ریشیو چوان کو ہم لکھ سکتے ہیں ستائیس ایک ہم ستائیس ستائیس دونی چھوان وان ریشیو ٹو تو وان ریشیو ٹو ہمارے پاس اے آپشان کریکٹ ہے the ratio of an hour to a minute is 60 ریشیو 1 ٹھیک ہو گیا تو سکسٹی ریشیو 1 ساٹھ منٹ اور ایک منٹ ٹھیک ہو بی آپشان یہ کریکٹ ہے سکسٹی ریشیو 1 on a line to supplementary angle are in the ratio of 5 ratio 1 the 2 angles will be جب ہمارے پاس ایک لائن پر 2 supplementary angle ہوتے ہیں اور ratio 5 ratio 1 the 2 angles will be 2 angles ہوں گے supplementary angles دوستو ہمارے پاس 180 degree کے ہوتے ہیں تو 150 اور 30 ٹھیک ہے ایک سو پچاس اور 30 یہ آپشن بھی یہاں پر کریکٹ ہے if one quantity increase and other quantity increase then the two quantities are in اگر ایک quantity کیا ہو one quantity increases and other quantity decreases ایک زیادہ ہو اور دوسری کم ہو تو یہ inverse proportion ہوتا ہے express the following ratio as continued ratio تو یہ continued ratio میں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے یہ سارے question میں نے کر کیا ہوئے ہیں آپ exercise number one اور exercise number two سے یہ سارے دیکھ سکتے ہیں یہ بار بار یہ وہی question آئے ہوئے ہیں یہاں پہ تو آپ ان کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ وہی question ہے glossary میں آپ ratio continued ratio direct proportion inverse proportion rate speed rate is the ratio between two different quantity for example kilometer and hour meter and second تو یہ rate اسے کہتے ہیں کہ جو rate ہوتا ہے is the ratio between ratio between ہوتا ہے two different quantity دو different quantity کے درمیان جو ratio ہوتا ہے اسے ہم rate کہتے ہیں مثال کے طور پر kilometer and hour اور میٹر اور سیکنڈ تو دوستو یہ سپیڈ ہے سپیڈ برابر ہے distance covered by time so انشاءاللہ نیکسٹ جو چپٹر ہے یہ ہمارے پاس financial arithmetic ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ نے جو پچھلا چپٹر ہے چپٹر نمبر 6 اسے مکمل سیکھ لیا ہوگا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اگر چینل پہ نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ